ایک بات کنفرم ہو چکی کہ ڈراما سیل دھڑکن میں عمران عباس اور عیزہ خان نہیں ہونے والے کون سے وہ اداکار ہیں جو کہ دھڑکن ڈراما سیل کو جوائن کر سکتے ہیں اس طرح میں کی شوٹنگ عید کے بعد شروع ہونے جاری ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں پریڈیکشن کریں گے کہ اس میں کون سے اداکار ہو سکتے ہیں کہ یہ ڈراما سیل بہترین بن سکتے ہیں آپ نے اپنی پریڈیکشن بھی ضرور دینی ہے اس سے پہلے چھوٹیش ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے بیل کرکن کو پریس کر لیں تو عید کے بعد بہت بڑے ڈراما سیل آنے جاری ہیں جس میں آپ کو ترہ ترہ کے رولز بھی دیکھنے کو ملیں گے لیکن دھڑکا ڈراما سیل کی بات کی جائے جس سے میں نے دو ویڈیوز پرائی نیازین کا بہت زیادہ پیار ملا اسی وجہ سے میں اس نامے کی کنفرم خبر سے بار بار آپ کو اگاہ کرتا ہوں تاکہ آپ کسی غلط فہمی میں نہ کر رہے کر ڈراما کی اصل حقیقت کو جان سکیں ائر ویڈیجیٹل پر کوئی بھی دھڑکن ٹیٹل کے ساتھ ڈراما سیل نہیں آرہا تو اس سے کنفرم ہوتا ہے کہ عیزہ اور عمران عباس بھی ایک ساتھ ابھی نہیں آنے والے فیوچر میں ضرور ہو سکتا ہے اس وقت عمران عباس دو ڈراما سیل کر رہے ہیں سرگوشیاں اور ایک مدیہ امام کے ساتھ مانے نہ دل کر رہی ہیں جبکہ عیزہ خان بہاجری کے ساتھ ایک پروجیکٹ کر رہی ہیں جبکہ عید پہ ان کی ایک فلم ریلیز ہونے جاری ہے کومیڈی رومنٹک تو بات کر لیتے ہیں دھڑکن ڈراما سیل میں کون سے اداکار ہو سکتے ہیں تو دوہزار چوبیس میں جہاں میں بڑی بڑی سٹوری دیکھنے کو مل رہی ہیں وہاں پہ پریڈکشن کی جائے تو بلال عباس اس ٹرامے کو جوائن کر سکتے ہیں وہ عیزہ خان بھی ہو سکتے ہیں دورے فشاں اور فیروز خان یا دانش تمور جیسے بڑے اداکار اس ٹرامے کو جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ ٹیٹل بہت بہترین ہے اگر ان چاروں ایکٹر میں سے کوئی دو ایکٹر ایک ساتھ کام کر کے اس ٹرامے سیل کو جوائن کر لیں تو یہ ڈراما بہت بڑا بن سکتا ہے تو آپ کی کیا رہے اس پریڈکشن کے مطابق اپنے ریکہ ظاہر ضرور کریں باقی آپ عیزہ خان کتھ دھرکن ڈراما سیل میں دیکھنا چاہتے ہیں عمران عباس کے ساتھ تو وہ بھی آپ نے کمرز باکس میں ضرور بتانا ہے